ہم نے پچھلے سالی دیکھا دیکھا ہم نے سیونٹی پرسنٹ فٹ شاہین شاہ فریدی کو ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں اتارا اور ہمارے چیئرمن اس وقت رمیز راجہ انہوں نے اس کو انڈورز کیا کہ شاہین جیسا پلیئر تو ستر پرسنٹ فٹ بھی کھیل سکتا ہے تو یہ تو ہم یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ ہم بہت ٹائم سے دیکھتے بارے بکرز انہوں نے جو اگزامپل دی تھی وہ بہت پرانی ہے کہ وہ بھی ہاف فٹ کھیلے تھے تو یہ تو ہم وقتاں فوقتاں ہمارے شاہد کلچر کا حصہ ہے کہ بڑا کھلاڑی پارشلی فٹ بھی ہوگا تو ہم اس کو کھلا دیں بسم اللہ الرحمان الرحمن الرحیم ضرورت تو تھی شاہین کی لیکن یہ جو میڈیکل والی بات ہے کہ کتنا فٹ تھا کتنا نہیں یہ مجھے اتنا ایڈیا نہیں ہے لیکن جیسے ابھی مشی بہی نے مثال دی ہے کہ وہ ابھی پورا ٹرنیمنٹ پڑا تھا پہلا میچ انڈیا خلاف پہلے میچ میں وہ اس نے کیچ کیا اور اس کا دوبارہ وہ ہو گیا اس کا نقصان بھی ہوا میں جتنا اچھا میچ چل رہا تھا اور وہ میچ ہم جیت سکتے تھے لیکن کولی بہت اچھا کھیلا لیکن جو کوئیسن آپ کا ہے کہ یہ ٹھیک ہے بات اگر کوئی اتنا انجرڈ ہے اس کے بغیر ہم میچ کھیل سکتے ہیں تو کھیلنا چاہیے اللہ اس کے کوئی ہے ہی نہیں پھر تو آپ ضرور چانس لیں لیکن یہ اگر چیزیں ہم ہو گیا جو پاس پہلے آگے ہم ایسی چیزیں نہ کریں پاکستان میں اگر کوئی انجرڈ ایسا ہے چاہے وہ بڑا پلیئر ہے کوئی بھی ہے اس کو کمپلیٹ فیٹ ہونے دیں یہ اس کا بھی فائدہ ہے اور ٹیم کا بھی فائدہ ہے تاکہ وہ اب اگر شاہین اس ٹیم تھوڑا اور ریسٹ کرتا تو شاید اور زبردست فیٹ ہو جائے جیسے آپ فیٹ ہوا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے پاکستان میں اور کسی بھی فیل میں جو بھی سپورٹس کی ہیں اس میں ہمیں دیکھنا سے یہ کہ لڑکا پوری طرح فیٹ ہو جائے انجری کے بعد آپ نے یوسف بھائی کہا کہ کوئی ہے ہی نہیں اگر تو اگر کوئی نہ ہو ایسا کیوں ہو سکتا ہے وہ پچاس لاکھ کی عبادی کا ملک ہے اور پہلے میچ میں چار مین پلیئر باہر تھے لیکن دیکھیں کہ کتنے ان کی اچھی بین سٹریند بنا لیا ہم تئیس چوبیس کروڑ کی باتیں ہیں سیلین موڈل یہ موڈل اور ہم جب بھی ایک لڑکا کوئی انفیت ہوتا ہے اور ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کون آئے گا کون ریپلیس کرے گا بلکل آپ کا ویلیڈ کوئیسن ہے یہ ہر جگہ سے یہ چیزیں آئیں گی تو پھر بہتری آئیں گی بلکل ادھر پچاس لاکھ جو لوگ ہیں وہ ہر جگہ میرٹ ہے صرف کرکٹ پہ نہیں ہے یہاں کہیں بھی میرٹ نہیں ہے تو جب میرٹ نہیں ہوگا تو پھر چیزیں ایسی ہی سامنے آئیں گی پاکستان اتنی زبردست زگا ہے اتنا ٹیلنٹ یہاں ہے سکواش میں نمبر ون ہوتے تھے ہم سوچ نہیں نہیں پتا جید ہی جانا ہے ہاکی میں ہمیں پتا جید ہی جانا ہے آپ کبھی نام سنو ہو ہاکی ہیں سکواش کومی کھیل ہے پس یہ پتا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے سکواش کے فائنل میں کتنا وہ لمبا وہ ایک فائنل ہوا تھا جہاں پہ جہاں شہر خان اور جہانگیر خان نے دے دونے سامنے تھے دونے پاکستان کی لوگ یہ جو میریٹ کی بات یوسف کر رہے ہیں میریٹ کیوں نہیں ڈیویلپ ہوتا میریٹ کیوں نہیں بنتا یہ میرا ایکسپیرینس ہے باہر کام کرنے سے مجھے اندازہ ہوا ہے جب آپ فیلیر سے ہارنے سے ڈرتے ہو پھر آپ میریٹ کی بات نہیں کرتے پھر آپ کوسیمیٹک سرجری پہ جاتے ہو کیونکہ کوسیمیٹک سرجری لمبی دیر تک نہیں چلتی آپ چھوٹے چھوٹے گولز اپنے سیٹ کرتے ہو جب آپ اپنی جوب کی دیکھتے ہو آپ اپنی پرسنل گولز دیکھتے ہو تب آپ اپنا وہ کرتے ہو میریٹ پہ بات نہیں کرتے جب آپ میریٹ کی بات کرتے ہو تو پھر آپ کونسی کوئنسز نہیں گھبراتے آپ پھر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اچھا یہ ٹھیک ہے خدا نہ خاصتا اللہ نہ کرے اللہ کرے ہمارا بابر سپرسٹار ہے رزوان سپرسٹار ہے شہین سپرسٹار ہے اگر وہ نہیں فٹ فلی فٹ نہیں ہے تو میں اگر دیسیجن میں کروں تو اگر مجھے ہار کا ڈر نہ اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ مجھے نکال دیے جائے گا اگر یہ کوئی انیس بیس ہوگا تو پھر میں جو بینچ پہ لڑکا بیٹھا جیسے ہمار نے بات کی پھر میں بینچ پہ لڑکے اوپے ترسٹ کروں گا کیونکہ اس کو سلیکٹ کرے گا کہ میریٹ سے سلیکٹ کیا گیا ہے تو یہ چیزیں ایلیمنٹ تب ہوتا ہے when you are not in survival mood اور survival جو ہوتے نا وہ کبھی ڈیسیجن میکر نہیں بند سکتے وہ کوسیمیٹک سرجری ضرور کر سکتے بات کبھی کبھی ہار کے ڈر کے علاوہ میں یوسف پھر آپ کی طرف آؤں گی فیورٹیزم بھی ہوتا ہے بکہ کبھی کبھار وہ اس لڑکے سے بہتر لڑکا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بہتر ہے وہ زیادہ ایڈوانٹیج دے سکے گا ٹیم کو شاید اس والے لڑکے کی وجہ سے ہم جیتے یا نہ جیتے مگر اس کی وجہ سے جیتی جائیں گے جس طرح اس کی پرفارمنسز چل رہی ہیں وہاں فیورٹیزم بھی آ جاتی ہے لیکن یہ پاکستان کے یہ کرکٹ کی بات نہیں ہے پاکستان میں آپ کہیں بھی چلیں یہ چیزیں ہیں آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں یہ چیزیں ہیں جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی جو ہم چاہ رہے ہیں جو قوم چاہ رہی ہے قوم کیا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کا نام اوپر جائے آج ساری قوم دعائیں کر رہی ہے یہاں نہیں پاکستان ہے پوری دنیا میں جاں جاں پاکستان نہیں اس لیے کہ پاکستان جیتے کال انڈیا سے نام بنے تو کیوں نہیں سب مل کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ سوچ لیں ہم جو خود دونے میں اگر کوئی غلط کر رہا ہوں تو اس کا اندھا ہے پاکستان کے ساتھ میں زیادتی کروں تو ہم سب کی زیادتیوں کی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان آج اس جگہ پر کھڑا ہے صرف کرکٹ کی وجہ سے نہیں ہے ہر جگہ پر ہم نے غلط کام کی ہر جگہ پر ہم نے میریٹ کا قتل کی ہے اگر یہ چیزیں سارے ہم ایجے پاکستانی سوچ لیں تو جیسے دوسری دنیا کی کنٹی اوپر جا رہے ہیں نائنٹی نائنٹی ون میں انڈیا بہت پیچھے تھا انہوں نے آکے یہ بات کی ہے من مہن صاحب نے کہ جو بھی سیاست کرنی ہے اپنی علیدہ ہے لیکن پاکستان انڈیا کی اکانومی پہ ہم کبھی بھی کمپرمائز نہیں کریں تو آج انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے ہم لوگوں نے ابھی طرح کچھ نہیں کیا ہے ہم کسی بھی سیاست دانوں کو کچھ نہیں کر رہے ہیں قوم ٹھیک نہیں ہم صحیح نہیں ہیں حدیث کا محفوظ ہے جس طرح کی قوم ہوگی بیسی لوگوں کو اگر ہم ایجے قوم ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کرکٹ کیا ہر جگہ کا میری ٹھیک ہو جائے بلکل سیلپ سینٹر ہو کر نہیں سوچنا چاہیے آپ کو ایک بڑے کاوز میں سوچنا چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنی ٹیم کے لیے سوچنا چاہیے بات ٹیم کے لیے سوچنے کی جہاں بات کر رہے ہیں موشی بھائی آسٹریلیا کے ٹیم اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی مطلب what has gone wrong with this Australian side ہم ایک وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو چاہے بیلٹرین میں ٹیم آسٹریلیا جتنا برا کر رہی ہو ورلڈ events پہ آکے ٹیم آسٹریلیا has the nature and they are used to of winning these pressure games what is going wrong with them i think کل آپ میں اکسر کوشش کرتا ہوں سننے کی کہ یہ match کے بعد جیتا ہوا کپتان یہ ہے جیتا ہوا ہارا ہوا کپتان کیا کہتے ہیں تو ان کی body language سے ان کے الفاظ سے ان کا کافی چیزیں سمجھ آیا جاتی ہیں تو پیٹ کمیگز نے کل کہا کہ it's not the right time for me to say something about پھر نے کہا you at least you have some pin points you know like کوئی اسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے target کیا کہ یہ اچھا نہیں ہوا وہ کہتا ہے no there is no one or two there is a few things we have to discuss so اس نے few things کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز پہ ہم غلط نہیں کھیرے ہماری فیلڈنگ بھی گنڈی ہے ہم بالنگ اچھی نہیں کر رہے ہماری بیٹنگ کی پارٹنشپس نہیں لگ رہی یہ تین چار چیزیں اس نے کہا few things we have to discuss میں لکی لئے انڈی فلاور ان کے ساتھ ہے ابھی کنسلٹنٹ ہے ان کا ابودابی میں جب ڈرافٹنگ پہ گیا ہو تھا میں نے اس سے بات کی تو سب سے پہلے آپ نے میتھیو ہیڈن کو سنا شین وارسن کو سنا you know what they were saying جب آکے سٹاک نے اور پیٹ کمینگز نے آکے ہٹے ماننا شروع کی ہیں انہوں نے کہا کہ where were their intent from the batsmen یہ batsmenوں کے intent کیا ہے because they are in shell they are thinking کہ یہ پارٹنشپ لگے گی باری لینے سے پارٹنشپ میرا خیال ہے your defense become better when you're looking to hit the ball یہ آپ کے جو intent ہوتا ہے اگر بولر ہوں میں جب وکر لینے کی کوشش کرتا ہوں my line length become better because میں اس جگہ پہ بول پہنگ ہوں گا جہاں پہ میں batsmen کی technique کو expose کر سکتا اور ان کر سکتا ہوں ایسے ہی batsmen کا ہوتا ہے ایسے ہی فیلڈرز کا ہوتا ہے so I think یہ اسٹریلیا کے جو problem چل رہی ہے I think there's not only one thing there's plenty of things going on in Australian camp now and whenever we talk about Pakistan team کہ Pakistan team ایسے کھیل رہی یا چھانی کھیل رہی فوراں بات آتی ہے dressing room کا محول کیسا ہے شاید cricket Australia کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ dressing room کا محول کیسا ہے وقت ایک break کا ہوئے break پر جا رہے ہیں break سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے South Africa نے بہت ہی زبردست کھیلا مگر as usual Australian media ابھی بھی ناراض ہے کہ Smith کو غلط out دے دیا Stoiness کو غلط out دے دیا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور discuss کریں گے انیلیس سے کہ وہ غلط out تھے یا وہ صحیح out تھے یا کیا confusion تھی اس confusion کو clear کرنے کی کوشش کریں موسیقی